آج ہم لوگ ورسز بیٹل کرانے والے ہیں بینڈ کے دو پلانٹ ٹائپ ایلینز کے درمیان میں جو کی ہے وائلڈ وین اور سوام فائر اور انہیں ہم ان پانچ کریٹ آئریاز کے بیسس پر رنگ کرنے والے ہیں جو کی ہیں یہ ڈیزائن رانفورمیشن ویکنس ابلیٹی اور فیڈز تو بھائی فیڈا وٹ سے آج کی والی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مرے نام ہے لائٹنگ ایمر تو فراد سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو وائلڈ بینڈ کے بینڈ کلاسک والے دیزائن تھا وہ کافی زیادہ سیمپل تھا اور کافی اچھا دیکھتا تھا اس کے بعد جو الٹیمیٹر ایلین کے بھی ہمیں یہی دکھایا گیا تھا اور اومنی ورس میں بھی ہمیں یہی دکھایا گیا تھا تھوڑے بہت ڈیفرنسز تھے لیکن پھر ریپورڈ میں جا کر اسے پوری طرح ہی چینج کر کے بہت ہی فضول بنا دیا گیا ہے تو یہ والے ان میسیج تین اچھے ہیں اور ایک برا ہے تو بھائی یار کچھ نہیں کہہ سوام فائر کا جو ڈیزائن سوام فائر کا جو الٹیمیٹر ایلین فورس اور الٹیمیٹر ایلینوارا ڈیزائن تھا وہ کافی زیادہ اچھا دیکھتا تھا ایک پلانٹ کی طرح تھا لیکن اومنی ورس میں جا کر اسے اور زیادہ کول کرتی ہے مجھے نہیں بتا تمہیں یہ پساندیا کی نہیں لیکن مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ بھائی یار کتنا کول سائلین لگتا ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے ٹرانسفورمیشن کا سیکونس جس کے پہلے تو آتا ہے یہ بلاسٹس کا اس ٹرانسفورمیشن کافی زیادہ اچھا دیتا ہے پہلے بین کے ہاتھ پھر اس کا سر پھر اس کے کمر میں سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں اس کے بعد بین پورا وائل بین میں ٹرانسفورم ہو جاتے ہیں جو کہ کافی اچھا ہے دیکھنے میں تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اتنا بھی کچھ خاص نہیں ہے ٹھیک تھا کے لب کے اس کے بعد آتا ہے ریبود والا جو کے تو دیکھ ہی لو تم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی اچھا ہے برا نہیں ہے کلاسک والے سے ٹکر دیتے تھے کیونکہ کلاسک والا بھی کوئی اتنا زیادہ خاص نہیں ہے اس لئے یہ دیکھو عجیب سا لگتا ہے مجھے تھوڑا بات کیونکہ یہ دیکھو کچھ نہیں کہنا چاہتا میں اس کے بارے میں اس کے بعد ہم جاتے ہیں سوام فائر سب سے بری ویکنس ہے اس کے بعد آتا ہے وائل وائن کی ویکنس وائل وائن بھی ایسے ویٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وائل وائن کو الیکٹری سے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے چونکہ کوئی اتنا خاص بری ویکنس نہیں ہے تو یہ پوائن بھی وائل وائن کی طرف جاتا ہے کیونکہ سوام فائر کی ویکنس زیادہ بری ہے اس کے بعد آتا ہے ان دونوں کی ایبلیٹیز اور یہ کسی چیز کے آر پار بھی جا سکتا ہے تو میں بھول ہی گیا تھا اس کے بعد ہم نے بات کرتا ہاں وائل وائن کی واگ فائل وائن کے پاس بھی سپراہ مماک سٹایا نے ڈوری بیلیٹی ایجلیٹی اسٹین slicing اور یہ اپنی باڈ کو اسٹین 경찰 بھی کرتا ہے جس سے اپنے ہاتھ کو بہر چھٹا کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ پلاانٹس اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا چا کہ اس کی کافی sowas میں بتا ہے یہ اپنی باڈی میں سے کانٹے جنرائیٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ کے ساتھ اس کے ہاتھ بہت ایکسٹینٹ ہو جاتے ہے جو کہ اس کی سب سے بڑا پوائنٹ ایبلیٹی میں بیچے جو بلیک کلر کی چیزیں لگیتے ہیں اسے پھینک کر یہ بلاسٹ بھی کرا سکتا ہے جو کہ یہ کافی زیادہ پوائنٹ ہے اور اس کی پاس تین آنکھ ہیں جس سے یہ سائٹ پر دیکھ بھی سکتا ہے لیکن یہ پوائنٹ میں جانا جانا ہوں گا سوام فائر کو کیونکہ اس کی ایبلیٹی اس کی ایبلیٹی سے بہت زیادہ اچھی ہیں اور کافی زیادہ بھی ہیں تو اس لئے اس کے بعد بات آتی ہے ہم لوگ کرتے ہیں فیٹس کی تو بھائی ہے ہم لوگ بحث ایبلوائنٹ کی شقة غيرتیا دنیا اس پالے ہم校راہ بھی ہیں اور اس کے باتیں کو جمعیر ہے کسی بھی بڑے بے بڑے 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 اچھیم اور ان لیں coupe 10 pentru اپ MacBook Air بتا ہے ساتھ بھی فائٹ کی تھی جو کہ ایک اور بہت بری بات ہے کیونکہ کیولئی 11 کیولئی 11 بھی نہیں کہہ سکتے اسے کیولئی نوونی ورس والے کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ تغرار ان دونوں کو کافی زیادہ اچھی ٹکر دی تھی وہ بہت بری بات ہے تو یہ بلا پوئنٹ جاتا ہے سوم فائر کو تو آج کا جو ماکس ہے وہ یہ ہے اور آج کا میں تو ڈراؤ ہو گیا لیکن نیکس ٹائم دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیونکہ ان جو ہم نے کرایٹریریاز کی ویسیز پر فائٹ کرائی تھی ان کی اندر سوام فائر جیت چکا ہے ورنہ تو سوام فائر آنام سے وائل بین کو ہرا سکتا ہے یہ تو سب کو ہی پتا ہوگا